باقیوں سے پوشیدائی رکھتا ہوں اب آپ نے پوچھا آپ سے بتا دوں میرا درستان میں تھا میرے کالیج جلے جاؤں کیونکہ اس وقت آٹھویں دسویں پاس جو ہے گھر میں آٹھ رائے کرتے تھے کوئی بھی ملاز ہوتے 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 تھے اور مجھے بھی شوق تھا دیکھو باقیوں کو یہ سلام کرتے ہیں مجھے بھی بچے سلام کر گئے آپ کہتے تھے کہ پھر کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے خاص ملاقات کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ تمام دوستوں کا آپ تمام احباب کا ہمارے چینل پہ بہت بہت خیر مقدم ہیں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مایانا شخصیت ہے ڈسٹک رامبن کی جن کی تعریف میں اگر کچھ بھی کہا جائے تو وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے جہاں یہ اپنی مثال آپ ہے ان کے بہت زیادہ کارنامے ہیں یہ عدیب ہے یہ کلمکار ہے یہ شائر ہے یہ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں شروعات انہوں نے ایک استاد کے پیشے سے کی ہے جاتے جاتے یہ زیڈیو کے زونل ایڈیوکیشن آفیسر کے عدے تک پہنچے ان کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے اپنے وقت نکالا وآلیکم السلام میں آپ کو اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی زحمت کی ہانے کی تشریف لائے اور آپ نے مجھ سے ملاقات ایک محجور آدمی سے ملاقات کرنا چاہی تو میں اپنے آپ کو نہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے میرے اس گریب کھانا میں میری کٹیا میرا در بہت بہت شکریہ سر ایک بار جیسا کہ ہماری چینل کا مقصد یہی ہے کہ ہم شائکین تک ایسے ایسے شخصیات کا انٹرو کرتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کا انٹرو کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے کارنا میں انجام دیئے ہوں تاکہ ہمیں بھی سبق ملے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شروعات سے شروع کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی آپ نے بچپن کہاں سے گزارا آپ نے ابدائی تعلیم حاصل کہاں سے کی غالب کا ایک شیر ہے یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بز مارائیاں لیکن وہ نقشنگار اب تاکہ نسیاں ہو گئی چونکہ اب عمر کا تغازہ ہے کچھ چیزیں یاد ہیں ویسے ماضی کی جو یادیں ہیں وہ تو بستو رہتی ہیں اب چونکہ کافی مجھے بیس سال فرازی منصفی سے سبق دوش ہوئے بھی ہوئے تو یہ آپ کا مشکور ہوں آپ عزیز اس طرح سے بھی آپ عدب نواز اور علم چھناس ایک عدیب بھی ہیں فنکار بھی ہیں آپ کی آواز بھی بڑی پیاری ہے تو آپ نے جو چاہا تو انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی سوان عمری جو ہے وہ سناوں اصل میں میری پیدائی جو ہے مالیگام میں بمکہ میں تھا اگست انیس سو چھتالیس میں انگریزو کے دور میں ہوئی ہے ماشاءاللہ تو چونکہ میں اپنے کھاندان میں پہلا نرینہ جو ہے اولاد تھا تو ہمارا دادے جو تھے مولی عبدالصبان صاحب بہت مشہور و معروف آدمی تھے اس وقت وہ اسلام کے ایک جردار بھی تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سکول جو ہے کشبیہ کے ادارے کے صدر بھی تھے اور ساتھ میں وہ سرپینچ بھی تب یہ پوگل پرستان بلکہ نیل کا ادھالا کا جو ہے پوگل کے ساتھ اس نے انہی کی سرپینچی میں آتا تھا اب تو ایک تحصیل سمجھو اس کے کتنے سرپینچ میں رکھا ہے دس بارہ سرپینچ بنے ستانہ سرپینچ بنے ہیں تب وہ ایک ہی ہوتے تھے اس دور میں ان کا براد عبدالبار عوب تھا اور اچھے عالم فاظل تھے وہ تو اس دور میں میں جب پیدا ہوا تو انہوں نے بڑی خوشی منائی حقیقہ کیا دو چار جو ہے وہ بھیڑو کا ہی سے لائے اور بڑا ایک تقریب کی اور اس کے بعد جو ہے اس وقت ہمارے والد صاحب جو ہے آرمی میں تھے وہ انگریزوں کے آرمی میں تھے چونکہ انہوں نے انہیں سا اٹھتیس میں میٹرک جو ہے وہ لاہور یونسٹی سے پاس کیا تھا آپ کے والد صاحب ہاں اور اس کے پاس ہوتے ہی وہ سرنکر سے ہی چلے گئے تھے آرمی میں چلے گئے تھے تو وہ کہیں اراک کہیں ادھر ایران کہیں ہندوستان کہیں کہیں ہوتے تھے اور وہ جو ہے پرنی لکھنے کے بہتیز تھے ان کا دسکت بہت بہترین تھا انگریزی کیا اردو کیا دونوں دسکت جو ہے وہ آٹس تھے تو جب انہوں نے سنا یہ پیدائش میری ہوئی ہے تو انہوں نے کوشش کی جب سنتالیس میں پٹوارا ہوا تو انہوں نے کوشش کی ہمارے دادے نے بھی کوشش کی تو پھر انہوں نے جو ہے وہاں سے وہ برخواس ہوئے اس سے اپنے آپ کو برخواس کرایا آرمی سے اور پھر یہاں گھر میں آئے گھر میں وہ ٹھیک داری وغیرہ کرتے رہے لیکن میری تاریم تاریمیت جو ہے بچپن سے ہی بڑے شوق سے انہوں نے کی سارے چار سال کا تھا تو وہاں ایک کشفی آتا رہا ہوتا تھا تو اس میں مجھے داکھر کرایا اور اس وقت کے استاد جو ہے میں ایک آزکروں آپ سے یہ پرائیمیری تھے یعنی مولوانا محمد یوسف صاحب میرے استاد ہیں یا ابتالل عزیز بالی صاحب کے والد محترم پھر مہاستر لبدین صاحب تھے ہمارے استاد تھے اسی طرح سے کاضی سنوولہ تھے تو وہ ہمارے استاد رہے تھے وہ تو پڑے لکھے مولوانا صاحب جو تھے پانچ ہی پڑے ہوئی تھے یہاں وہ مہاستر عبدین صاحب جو ہے وہ آفی پڑے ہوئی تھے اسی طرح سے باقی بھی آفی پڑے تھے لیکن اتنی وہ تحریر ان کی اتنی اچھی تھی اتنی وہ خوشکت لکھتے تھے اتنا عبور تھا سب مضامین وہ پڑھایا کرتے تھے اور اس وقت کا نظام جو ہے بڑا سخت تھا استادوں کا انسان در ہوتا تھا استاد اگر مومن سے کوئی سزا دیتے گھر والوں کو نہیں شناتے تھے کہ اگر گھر والوں کو سنائے وہ مزید سزا دیں گے کہ بھئی آپ کو دراصل سبق نہیں آیا اسی لئے تو ہم در کے مارے بڑی محنت کہتے تھے سکول میں بھی ڈسپلنٹ بڑا قائم ہوتا تھا اور استاد بھی ان دنوں کا ان کو شوق ہوتا تھا در سو تدریس کا صبح آتے تھے دس بجے اور شاون کو چار سارے چار بجے آہ جاتے تھے پھر آہ نائٹین فیفٹی سیون آہ فیفٹی تھری آہ ترونجہ میں جو ہے وہاں سرکالی سکول بنا پریمی سکول بنا ہم نے بڑا رویا دویا جو سکول ہمارے مارسل رب دین صاحب چلے گئے پھر اس گولام رسول ایک تھے یہاں دلوہ سائیڈ کے وہ ہمارے ہمیں بڑا نام سے پاس کیا پھر چھٹی میں ہم پوگل دا کھل ہوئے تھے پھر پوگل سے ہم نے ایک سٹھ باسٹ میں وہاں سے پاس کیا تھا میٹرک میٹرک اور پھر میری خواہش نہیں تھی کہ میں کالیج جلے جاؤں کیونکہ اس وقت آخری دسویر پاس جو ہے گھر میں آٹھ رائے کرتے تھے کوئی بیملا دکھتے آرہ مجھے بھی شوق تھا دیکھو باگل کوئی سلام کرتے مجھے بھی بچے سلام کریں گے آپ چاہتے تھے کہ پولیس میں جانا پولیس میں ایجوکیشن میں تو بات یہ ہے کہ یہ تب میں چودہ سال کا تھا تو پھر والد صاحب مجھے لے گھر چنہ والی بہت ہوا کالیج میں داخل کر آیا وہاں پروفیسوروں نے کہا تھا میٹرک مد دو پیو سی کر کے یعنی پاس کر کے انجنیرین کے لے چلے جاتے اور جو انجنیرین کی تب بھڑی ویلیو تھی اور اس کے بات جو میٹ نہیں پاس کر سکتا تھا وہ جو ہے سائز دیتا تھا تو وہ پھر باروی پاس کرنے پڑتی تھی فرسٹی ٹی ڈی سی اس کو کہتے تھے اور تب کمپٹیشن بغیرہ نہیں کچھ ہوتا تھا جس نے پاس کیا وہ ایم بی بی ایس کے لے چلے گیا تو تیزاد بھی کام تھی آپ اندازہ کی چار کلاسے مدلو کالیج میں تھی غلام رسول آزاد صاحب ہماری غلام مبی آزاد صاحب کے چاچے ہمارے پرنسپل تھے آرن بسور ہماری پرنسپل رہے سل سادو ہماری پرنسپل رہے تو بات میں وہ ڈیریکٹر یہ سبھی ڈیریکٹر کے عوضے سے صبح دوش ہوئے تو کالیج میں تیداد جو ہے چار کلاسوں میں مشکل سے اسی پچاسی لڑکے کول تھے یہاں سے آپ جو اپنے میٹر کا امتحان پاس کیا تو آپ کے علاقے سے کتنے لوگ تھے کتنے آپ طالبی جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئی جینا پالی پاس ہم ہوئی تھے آٹ نو پاکی تو چلے گئی یہ ایڈیوکیشن میں چلے گئے پالیج میں صرف میں اکیلائی آج میں تعلیم جائے آہ مجھ سے پہلے رشید صاحب تھے مالی گرم سے جو بنی وہ انہوں نے داکھل لیا تھا مجھ سے پہلے باکی کوئی نہیں وہاں سے کوئی اور داکھل نہیں گواتا کالیج میں اور ایکچولی گربت بھی بہت زیادہ ہاں 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 تب بھی بھی بھدروہ ایک کالیج اور جمع میں کالیج اور بھدروہ میں ڈوڈا کشتوار بھدروہ اور رہنبان سے چار کلاسوں میں اسی پچاسی لڑکے تھے آزاد صاحب میرے ہم جماعتی رہے آزاد صاحب آپ دو سال ہم نے ساتھی پڑھا ایک دسک میں پڑھتے گونام صاحب اور اس پر بیٹھا کرتے تھے لکڑی کہ وہاں اچھا انزام کالیج کا اتنا ہی تھا لیکن پروفیسر جو تھے بڑے کابل تھے اور اس دوران بھی میں آپ سے آز کروں یہ جہاں تک لکھنی کا تعلق ہے چوٹی والد صاحب نے مجھے تربیت دی تھی میں وہاں دو سال جو ہے اردو ایک وہاں میکزین نکلتا تھا شاہی میکزین اس میں دو سال میں اردو سیکشن کا اور دو سال جو ہے وہ انگلیز سیکشن کا وہ مجھے سب لائبریری تگلن پانچ چھے سو کتاب تھی جب مجھے لڑکی کا حدثہ ہو گیا ہم تمام کچھ چھوڑ کر وہاں آگئے وہاں کسی علماری کسی سنوکوں میں سب زائے ہو گئے کالیج میں پھارک کالیج میں کب پھارک ہویا انیسو چھاسٹ میں پھارک تو اس کے بعد میں نے شادی میں انیسو بہتر میں کی تو وہ لڑکا اس کی پیدائش اس میں اٹھاتر اناسی میں ہوئی تھی چلو اس کا تو لیت ہے وہاں سے سلطہ جب ایک دن میں جموچ گیا تو وہاں ایسی گھوم رہا تھا وہ اٹھاتر میں گیا وہاں تکھا میں نے دیریکٹور کا آفیس وہاں تھا وہاں لکھا تھا میٹنگ آر سی ٹو فور تو میں نے وہاں کالرق سے کاغل دیا تو پیان وہ سیای والا ہوتا تھا اسے لکھا مجھے آپ اپائیٹ کرو جی ٹی چھ او جب میتھمٹیس کا سب ٹی دیکھا تو اس نے مو میں کالم دبائی کہ بھورا ایسو ایسو تھا اسکا بھیک اسکو بلایا اور کہا اسکی آپ اپیٹمنٹ دار ربی کر دو بس وہ لے گیا جنہ بالی اپنے او کمرے میں چھانے نے آرڈر یہاں رامبن کے لئے یہاں کا پوسٹ خالی تھی تو میرے سبجکٹ کیا تھے میرا سبجکٹ جو ہے میرے میں تو باقیو سے پوشید آئی رکھتا ہوں میرا ساتھ اردو پارشن بھی تھا لیکن ایک بات ہے آپ سے بتاتا ہوں تو چونکہ مجھے اس حساب نے کو تربیت دیتا تھا اوپر سے ہیڈنگ لکھ دیتا تھا لیکن اردو کے ساتھ ایک بات ہوئی نظامت کا کام کرتا تھا کوئی فنکشن ہوتا تھا اس میں آپ کی والد صاحب کا زیادہ رول ہے ہاں 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 آتے تھے وہ چھامنے سال کے عمر میں وفات پائے لیکن ایک بات اس کی تھی یہاں آتے تھے چنانے پچھانوی سال کے عمر میں یہاں آتے تھے میرا دوا پکڑتے تھے لکھتے تھے اسی طرح سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتی تھی نظر میں کوئی فرق تھی لکھتے پڑتے انگریز تو کوئی مقابلہ کری نہیں سکا نا لکھنے میں اتنا خوبصورت لکھتے تھے آج کی تب کلم ہوتا تھا تب سلیٹ ہوتی تکتی ہوتی تب اس کو گھٹا ہم لگاتے تھے تکتی پر لکھتے تھے مقابلے ہوتے تھے لکھنے کے خوش نوی سے گئے کلا سمی املا ہوا کرتا تھا اس وقت اس وقت دیکھیں نا لوگ میں یہاں تو اس کے بعد یہاں ہوئی اس کے بعد یہاں سینہبتی ہائی سکول بنا کس سال کے بات یہ انیسو اٹھاٹ کی بات اٹھاٹ اٹھاٹ انہتر میں بنا سینہبتی ہائی سکول تو پھر ڈیپٹیشن وہاں سے کیا کہ ہمارے پاس میں ٹیچر ہے اس کو دے دوں پھر مجھے یہاں سینہبتی لے سینہبتی سے پھر میں چلے گیا وہاں سے مالی کام پھر اس کے بعد چورتر میں ہمارے استاد ہوتے تھے حساب کے پوغل میں وہاں سکول بچوں کے ساتھ یا کچھ تو وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر اس کو نہیں چھوڑ رہی تھے کہ آپ میں تھے پھر میرے شاگرد میت والے مجھے مجھے لے گئی جنہب آلی پوغل میں پھر میں بڑے عرصے پوغل ہی رہا پھر آٹھ سال کنٹینیو رہا اس کے بعد مالی گام اٹھتر میں ہی سکول بنا پھر تین چار سال مالی گام رہتا تھا دو تین سال اس طرح سے سب ڈیلٹی میں نے وہاں اور جب میں پرووٹ ہوا پھر مجھے لگا تھا سراز میں ٹاپ نہیں لکھا سکول ہے وہاں تین سال رات ان سے دوران ہمیں لڑکا جو ہے اپنی درک سے گر گیا تھا اور اس کا سپائنل کار جو ہے کٹ گیا تھا پھر اس کی سال کے تھے یہ کوئی میں نے سال میں اٹھارہ سال اٹھارہ انیس سال کا تھا جب یہ گر ہے اب اس کی شادی تیار تھی مقدر کی بات تھی کیا کرتے پھر اس کے پیچھے تمام مال مطل شاہر تمام اس کے پیچھے لگا لیا پھر ہم ہمارے پاس مال تھا زراعت تھی مکام تھی سب چھوڑ دیا تو اسی کے ساتھ ہو گئے وہ نلام کر دیا بچیاں چاہر تھی وہ بھی اسی کے ساتھ ہم سر نگر رہے کہیں رہے جہاں کہیں رہے تو اس کے ساتھ رہے اور جو ہمیں کپڑے ہوئے تھے اس وقت وہ ہی لے کر اس کے ساتھ گئے اور اس ترپے بکتے کسی چیز کے لئے پھر ہم یہاں رہ مان آئے یہاں ہمیں ڈاکٹر سرب کچھ پڑھائے ہوئے ہمارے واقف تھے بڑی مدد کی یعنی اس کی دیکھوال کی 3 2 3 سال ہم کرائی پر رہے پھر میں نے سلو پین لیا کرایا تو پھر اس کے بات ہم نے کہ چلو اپنا تھوڑا سا جھوڑا ہو تو اس میں تو نو سال اس کے بعد وہ زندہ رہے تو نو سال کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر ہم جانے کے لائک نیرے بڑھا پا ہے تو اس ہم عریب کھانے میں گزار کرتے ہیں